بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اماد مجید آپ دیکھیں یوٹیوب چینل سعودی عربیہ کی گورنمنٹ نے بڑی وارننگ جاری کر دی اگر آپ سعودی عربیہ میں رہتے ہیں چاہے آپ کا طلب بنگلہ دیش سے ہو پاکستان سے ہو یا انڈیا سے ہو اگر آپ سعودی عربیہ میں رہتے ہوئے یہ گلتی کریں گے تو آپ جیل جائیں گے اس شخص نے میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں سٹوری شیئر کروں گا اس شخص نے سعودی عربیہ میں رہتے ہوئے سعودی عربیہ کے قانون توڑے اس شخص نے گلتی کی اب یہ بنداش جیل کے صلاحوں کے پیچھے ہے اس شخص نے سعودی عربیہ میں رہتے ہوئے کیا بڑی گلتی کی اور اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ گلتی شیئر کروں گا کہ آپ نے وہ گلتی سعودی عربیہ میں رہتے ہوئے نہیں کرنی ویڈیو کا اپنے آگاز کرنے اس پر ہے اگر میں اس پہلے ریکویس کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سپریپ کیجئے گا تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکے دیکھیں سودیریبیا میں جب آپ رہتے ہیں یا پھر کسی بھی دوسری کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ کو وہاں کے جترے بھی لاؤں ہیں جترے بھی روز ہے ریگلریشن ہیں آپ کو وہاں پر رہ کر فالو کرنے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ جو پاکستان میں جس طرح کی آپ ارکتے کرتے ہیں یا پھر انڈیا میں رہ کر آپ جس طرح کرتے ہیں یا بنگرہ دیش میں رہ کر آپ پانک پر جس طرح کرتے ہیں اور وہاں کے جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کو نہیں پوچھتی کیونکہ ہر علاقے کے ہر کنٹری کے الادہ الادہ روز ہوتے ہیں لیکن جب سودیریبیا میں آپ غلطی کریں گے تو سودیریبیا کے قوانین جو ہیں وہ کافی زیادہ سخت ہیں ایسا ہی ایک عساب ہوا بنگرہ دیش کے رہنے والے ایک شخص کے ساتھ اس شخص نے جو غلطی کی وہ اس غلطی کا میں آپ کے ساتھ مکمل خبر شیئر کرتا ہوں کہ شخص نے کیا غلطی کی اور آپ نے یہ خبر گوڑ سے سننی ہے آپ نے یہ غلطی بلکل بھی نہیں کرنی سبق نیوز نے ایک خبر بریک کی ہے کہ بنگرہ دیش کے ایک شہری نے اس شخص نے اس طرح کیا کہ اس نے ایک میت کی ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو کو اس نے سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر دیا آپ یہ میت اس کے رشتدار کی نہیں تھی اب یہ میت اس کے کسی بھی ماں باپ بیٹا یا کسی بھی ایسی شخص کی نہیں تھی بلکہ اس شخص نے کیا یہ کہ یہ شخص بغادہ ستھ خانے میں گیا وہاں پر اس نے ایک میت کو نکالا اس کی ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دی جب سعودی اکام کو یہ پتا چلا تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اس شخص کو انہوں نے گریفتار کر لیا اور گریفتار کرنے کے بعد سائبر کرائیم ونگ نے جو کہ سعودی ریبیہ کا سائبر کرائیم ونگ ہے انہوں نے کاروائی کرتے ہوئے اس شخص کو جیل کے سلاحوں کے پیچھے ڈال دیا اب قانونی کاروائی ہوگی جیسا کہ آپ نے نیوز ملاحظہ کی کہ کس طرح اس شخص کے ساتھ اب اس شخص کے اقلاب کاروائی ہوگی اگر آپ بنگلہ دیش سے ہیں پاکستان سے یا انڈیا سے ہیں تو اگر آپ یوٹیوب کے لیے یا پھر سوشل میڈیا کے لیے ویڈیو بناتے ہیں تو آپ نے یہ گلتی ہرگز نہیں کرنی کبھی بھی میت کی ویڈیو یا پھر سعودی ریبیہ نے جتنے قانون بنائے ہیں ان قانون کی خلاف ارضی نہیں کرنی بس صورتے دیگر آپ فورا جیل جائیں گے کیونکہ یہ پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیش نہیں ہے سعودی ریبیہ کے قوانین کی آپ نے بقیادہ طور پر ان کی جتنے بھی قانون نے ان کو آپ کو فالو کرنا ہوگا اگر آپ کسی بھی قانون کو توڑیں گے تو آپ کو جو سزا ہوگی جس طرح بناتے دیش کی شہری کو ہوئی تو خدا نہاں سا میں یہ دن نہیں چاہتا کہ ایسا کام آپ کے ساتھ ہو اسی وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی اور یہ جو سٹوری نکل کر رہی ہے جو نیو سٹوری نکل کر رہی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ویڈیو پسند ہے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل سکرائب کریں میں مل ہوں گا آپ کو نیسے ویڈیو میں تب تک رہے دے جادت اللہ آپ سب کو امید اثر ہو اللہ حافظ پاکستان